اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علا حبیب اہم چیز کیا ہے کہ جو قرآن و سنت تھا ایز ایز آج بھی امت میں موجود ہے مسلمان علماء نے تحریفات نہیں کی اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں جو تحریفات کر رہے ہیں نا وہ علماء کو برابلہ کہہ رہے ہیں یعجیب فنٹرگیری ہو رہی ہے معاشرے میں یعنی جو قرآن و سنت میں تحریف کر رہے ہیں نا پروفیسر ٹائپ کے جو لوگ نئے نئے مارکٹ میں آ رہے ہیں پروفیسر غامدی صاحب جیسے جو تحریف کر رہے ہیں نا وہ اس تحریف پہ لیبل پتہ کیا لگاتے ہیں کہ جیسے یہود و نصارہ کے مولویوں نے قرآن و اپنی تورات انجیل میں تحریف کی ایسے ہی اس امت کے علماء نے بھی قرآن و حدیث میں تحریف کی ہم اصل قرآن بتا رہے ہیں آپ کو حالانکہ اصل میں یہ تحریف کر رہے ہیں یہ خوب سمجھ لیں کہ اس امت کے علماء اور پچھلی امتوں کے علماء میں زمین آسمان کا فرق ہے جیسے اس امت میں اور پچھلی امتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اسی طرح اس امت کے علماء اور پچھلی امتوں کے علماء میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے پچھلی امتیں من حیس الامہ گمرا ہو گئیں اس امت کے بارے میں قرآن کہتا ہے تم تمام امتوں سے سب سے بہتر ہو جن کو ہم نے لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے کیا مطلب یہ امت باقی دنیا کی امتوں کو گائیڈ کرے گی اس سے پتہ چلتا ہے یہ امت منحیف الامہ گمراہ نہیں ہو سکتی چند لوگ تو خراب ہو سکتے ہیں پوری امت نہیں خراب ہو سکتی سمجھ میں آرہی ہے بات دوسری بات اس امت کی علماء روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء کی طرح ہے امت کیوں گمراہ نہیں ہوگی پوری اس لئے کہ علماء گمراہ نہیں ہوں گے کچھ ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اس امت کے علماء کس پہ جمع ہو جائیں گمراہی پہ تو ان علماء کی اقتداء کی وجہ سے یہ امت منحیف الامہ گمراہی سے بچی رہے گی کیونکہ یہ علماء تحریف نہیں کرنے دیں گے حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے مسئلہ پوچھا انہوں نے جواب دیا اب وہ پریشان ہو گیا وہ جواب سن کے وہ اس کے مطلب کا مسئلہ نہیں تھا تو اس نے حضرت مفتی شفی صاحب پہ تنس کیا کہ یہ مولویوں نے اپنے آپ کو دین کا ٹھیکے دار کیوں سمجھ لیا ہے کہ جو مسئلہ ان مولویوں سے پوچھا جائے تو اس کا مطلب یہ اپنے آپ کو دین کا کیا سمجھتے ہیں ٹھیکے دار انہوں نے فرمایا ٹھیکے دار تو نہیں چوکی دار ضرور ہے چوکی دار ضرور ہے قرآن و سنت کے نام پہ کسی کو گھسنے نہیں دیں گے تحریف کے لئے اگر علماء نہ ہوتے اس امت کے ہمارے دینی مدارس اتنی بڑی تعداد میں اور اتنی پوری دنیا میں یہ علماء اگر نہ ہوتے اور ان علماء کی قرآن و سنت پہ مضبوط گرف نہ ہوتی تو قادیانی بھی اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرنے کا دعویٰ کرتے اور وہ دعویٰ پنپ جاتا یہ روکا کس نے علماء نے کہ ان کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے علماء ہی بتاتے رہے ہیں ہر دور میں حق کیا ہے باطل کیا ہے کون سی تحقیق قرآن و سنت کے نام پہ حقیقت ہے اور کون سی تحقیق ایسی ہے کہ قرآن و سنت کا لیبل ہے لیکن اس کے پیچھے حقیقی قرآن و سنت نہیں ہے آج میں ایک کلپ سن رہا تھا اس کی ایک مثال دیتا ہوں آج ہی مجھے کسی نے کلپ بھیجا وہ کلپ بہت اچھا جن صاحب کی وہ اسپیچ ہے وہ کوئی عالم نہیں ہے لیکن وہ اسپیچ ان کی بہت اچھی مگر اس میں انہوں نے علماء پہ تنز کر دیا سمجھ رہے ہیں آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک مولویوں کو بھرا بھرا نہ کہو لوگوں کا چورن بکتا نہیں ہے کہ یار یہ مولوی لوگ ایسے ہوتے ہیں اب لوگ بات سنتے ہیں آپ بتائیں جی اصل قرآن و سنتے ہیں حالانکہ بہت اچھی تقریر تھی ان کی بہت پوزیٹف بات تھی لیکن درمیان میں تنز کر دیا وہ تقریر کیا تھی بہت اچھی کہلے لگے قرآن مجید میں آتا اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجِسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ اے ایمان والو شراب اور جوہ اور جو پانسے ہوتے ہیں اور جو جانور زبا ہوتے ہیں دو چیزوں کو انہوں نے فوکس کیا شراب اور جوہ کو کہ یہ اسلام میں حرام ہے اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں گمراہی کہاں سے آتی ہے اگر آپ علماء کو فالو نہیں کرتے نا صرف ڈشنریاں دیکھ دیکھ کے ترجمے یاد کر کر کے آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دوگے پروپر علم دین حاصل نہیں کروگے تو کس کس راستے سے شیطان گمراہ کرتا ہے اس کی ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں میں وہ آیت پڑھ رہے ہیں اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ اے ایمان والو لوگ خمر کہتے ہیں شراب کو مئسر کہتے ہیں جوہے کو تو محترم نے یہ کہا کہ مئسر اصل میں نکلا ہے یسر سے یسر کہتے ہیں آسانی کو یہاں تک بات بلکل درست ہے یسر کس کو کہتے ہیں آسانی مئسر یسر سے نکلا ہے نا تو جوہے کو جوہا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں آسانی سے بغیر کسی محنت کے پیسہ حاصل ہو جاتا ہے تو انہوں نے لکھا اس آیت کا اصل ترجمہ جوہا نہیں ہے بلکہ اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ شراب اور وہ پیسہ جو محنت کے بغیر حاصل ہو جائے وہ اسلام میں کیا ہے حرام ہے پھر کہنے لگے یہ کہ کوئی مفتی آپ کو نہیں بتائے گا اور واقعی الحمدللہ کوئی مفتی یہ بات اللہ کا بڑا فضل ہے نہیں بتاتا کیونکہ یہ غلط ہے اچھا ہوا نہیں بتاتا اب یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی آپ کی اتنی اچھی تقریر چل رہی ہے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی وہی جو کہتا رہتا ہے نا چورن کی دکان جس نے کھولی ہوئی ہے وہ بھی کہتا ہے مفتی لوگ تم کو یہ نہیں بتائیں گے خامخم نہیں چورن سے یاد آیا وہ ایک دفعہ انہوں نے چورن یہ بھی بیچا کہ کسی نے ویل مچھلی کے بارے میں سوال کیا ویل مچھلی کے بارے میں محترم سے سوال کیا تو انہوں نے کہا حنفی لوگ کہتے ہیں کہ ویل مچھلی اسلام میں کیا ہے حرام ہے یعنی حنفی یہ فقہ حنفی میں ویل مچھلی حرام ہے حالانکہ حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی مچھلی سائل سمندر پہ آئی تھی صحابہ نے کھائی تھی تو یہ دیکھو یہ فقہ حنفی قرآن و حدیث کے کیا ہے خلاف ہے اور سارے بیٹھ کے نیچے کمنٹس لوگوں کے اوف توبہ توبہ یہ حنفیوں کے دیکھو قرآن پہلے تو یہ تو تو ثابت کر کس نے بولا ہے کہ ویل مچھلی فقہ حنفی میں حرام ہے خود ہی الزام لگا کے خود ہی جواب دے رہا ہے اس کے جب مچھلی ہے تو وہ فقہ حنفی میں جائز ہے کیونکہ فقہ حنفی میں تصریح ہے کہ سمندر کی تمام مچھلیاں کیا ہیں حلال ہیں فقہ حنفی میں یہ ہے کہ مچھلی کے علاوہ کوئی چیز حلال نہیں ہے تم قرآن و سنت سے ثابت کرو کسی ایک صحابی سے ضعیف عدیث دکھا دو یا کسی ایک تابعی سے تب ہی کہہ رہا ہوں سامنے بیٹھے گا تو تیرا چورن کی دکان بند ہو جائے گی صحیح ہے نا فقہ حنفی پہ بھی الزام لگا رہا ہے علماء پہ بھی الزام لگا رہا ہے فقہ حنفی میں ویل مچھلی بلکل جائز ہے کس نے کہہ دیا اگر کسی کتاب میں لکھا بھی ہے کہ حرام ہے تو وہ غلط لکھا ہے فقہ حنفی ہر کتاب کا ذمہ دار نہیں ہے تو بیٹھ کے فضول فضول بس علماء پہ الزامات لگاتے رہو اور میں نے جو سوالات کی ہیں کہ تم اگر یہ حلال ہے مچھلی کے علاوہ بھی دیکھو اختلافی مسئلہ ہم اس میں اعتدال سے کام لیتے ہیں باقی فقہہ ویل مچھلی کے مچھلی کے علاوہ سمندر کی مخلوق کو بھی حلال سمجھتے ہیں لیکن وہ اعتدال کے ساتھ وہ فقہ حنفی پہ تمز نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ان کے اپنے دلائلے یہ لوگ جب رد کرتے ہیں تو ایسے فنٹر بن کے رد کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث صرف انہی کو آتا ہے ابو حنیفہ کو نہیں آتا تھا آپ ذرا ہمارے ساتھ بیٹھو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے جتنا اچھا قرآن و حدیث ابو حنیفہ نے سمجھائے آپ خواب میں بھی وہ ایسا نہیں سمجھ سکتے تب ہی تو بڑے بڑے محدد میرے ایک بیان ہے آڈیو بیان کہ بخاری اور مسلم کے راویوں میں بڑے بڑے محددسین ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ ما سمعنا رعین احسنا من رعی ابو حنیفہ ابو حنیفہ کو جو اللہ نے فقاحت دی تھی سمجھ دی تھی اس جیسی سمجھ ہم نے کسی میں نہیں دیکھی ہے تو خیر خود ہی الزام لگا تو وہ محترم تقریر یہ کر رہے تھے اچھی تقریر کہ میسر یسر سے نکلا ہے یسر کسے کہتے ہیں بولو آسانی کو یسر کسے کہتے ہیں آسانی کو تو اس کا اصل ترجمہ ہے شراب بھی حرام اور آسانی کے ساتھ کماجہ ہوا فری پھوکٹ کا پیسہ بھی کیا ہے یہ تو پھوکٹ پھوکٹ تو میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں نا یہ بھی کیا ہے حرام لہذا جہیز بھی حرام کیونکہ وہ بھی فری میں ملتا ہے جہیز بھی کیا ہے حرام ہے کیونکہ وہ بھی کیا ملتا ہے فری میں ٹھیک ہے آپ کی سوچ اچھی ہے آپ لوگوں کو میسیج اچھا دے رہے ہو کہ جہیز نہیں لینا چاہیے یہ میسیج اچھا ہے لیکن میرے بھائی اس کے لیے مفتیوں پر تنس کرنے کی یہ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں نہیں لیا کرو رہا یہ جو دلیل دی ہے نا کہ میسر کا ترجمہ جو کوئی بھی مفتی نہیں بتاتا کہ آسانی ہے تو یاد رکھیں دنیا میں اصول یہ ہے کہ جب کوئی چیز ترم ہوتی ہے نا اسطلاح ہوتی ہے اس میں اس کے اصل معنی نہیں دیکھے جاتے کہ یہ کس سے نکلا ہے یہ دیکھا جاتا ہے نکل کے بن کیا گیا ہے اور یہ اس کو نام کیا دیا جا رہا ہے میسر نکلا یسر سے ہے اس لیے کہ جوئے میں آسانی سے پیسہ کمایا جاتا تھا اس لیے عرب نے اس کو کیا کہنا شروع کر دیا میسر لیکن جب اس کو میسر کہنا شروع کر دیا تو اب جوئے کو میسر کہا جائے گا یہ اسطلاح ہے ترم ہے اس کی مثال خمر ہے اس سے پہلے کیا قرآن میں لفظ استعمال وہ خمر حرام خمر شراب کو کیوں کہتے ہیں خمر اصل میں کہتے ہیں آپ کو دیکھو نا خمار دپٹہ اوڑنی عورتیں سر پہ ڈالتی ہیں اس سے وہ چھپ جاتی ہیں خمار خمر نکلا ہے مخامرت العقل سے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے شراب پی کے تو ہر وہ چیز جس سے آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ دے اس میں خمر کا مانا پایا جاتا ہے تو شراب کو خمر کیوں کہا جاتا ہے عربی میں اس لئے کہ اس سے عقل کس میں آ جاتی ہے پردے میں آ جاتی ہے اب آپ نے کہا چونکہ خمر کو خمر اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ خمار سے نکلا ہے اور اس سے عقل پردے میں آ جاتی ہے تو ہر وہ چیز جس سے عقل پردے میں آ جائے وہ حرام ہے لہذا نین کی گولی بھی کیا ہے کیونکہ غلط ہو اس سے بھی پردے میں آتی ہے نیند کی گولی کھا کے آپ ٹون ہو جاتے ہیں بعض لوگ دوسری شادی کا تذکرہ سن کے ٹون ہو جاتے ہیں خوشی سے تو یہ بھی حرام ہے کیا خیال ہے تو کرتے برتے نہیں لیکن خوشی میں پاگل ہو جاتے ہیں تو ہر وہ چیز تو آپ کو کیا میں ہوں سننے ٹن ٹن آٹن والا ہو جائے گا یہ تو حساب نظم آئی تھی نا نات آئی تھی یعنی ہر وہ چیز جو آپ وہ نظم بعض لوگ وہ سن کے ٹون ہو گئے تو ہم کیا کہیں گے بھائی خمر اگرچہ یہاں سے نکلا ہے یہ لفظ لیکن جب نکل کے کسی خاص چیز کو نام دے دیا گیا ناؤن ہو گیا تو اب اس سے وہی چیز مراد ہوگی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے یعنی یہ لفظ نکلا کہاں سے ہے جہاں سے نکلا ہے ان تمام چیزوں پر اس کو چسپا کیا جائے ایسا نہیں ہوتا اسی وجہ سے جتنے بھی دنیا میں مفتی پائے جاتے ہیں وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ میسر کا لفظ نکلا اگرچہ یوسر سے ہے مگر یہ سپیسیفک خاص کھیل کو کہا جاتا ہے جسے سٹا اور جوہ کہتے ہیں اب یہ نہیں کہ جو بھی آسانی سے حاصل ہو رہا اس کو کیا کہہ دیں گے آپ میسر تو جہیز ناجائز کوئی اور وجہ سے ہے اس آیت کی وجہ سے نہیں ہے سمجھ میں نہیں آری بات کیوں کہہ رہا ہے تو ایسے تو کسی نے نیچے کمنٹس کی وقت ہے کوئی فری میں گفٹ لاکے دے دے تو وہ بھی کیا ہے فری پھوکڑ گئی ہے نا جہیز میں تو پھر بھی تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے تھوڑا مانگنا پڑتا ہے بے شرم بننا پڑتا ہے بعض دفعہ یہاں تو وہ بھی ٹینشن نہیں ہے عزت کے ساتھ آپ کو فری پھوکڑ میں کیا مل جاتے ہیں پیسے مل جاتے ہیں تو اس لیے دین سیکھیں علماء سے یہ جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں آج کل یہ کتابوں کا مطالعہ کر کے پروپر کسی مدرسے میں نہیں پڑے ہوتے پروپر کہیں سے علم حاصل نہیں کیا ہوتا تو یہ لوگ اس لائق نہیں ہوتے کہ ان کو فالو کیا جائے ہاں آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے لوگ مدرسوں میں پڑھ کے گمراہ کر رہے ہیں تو بلکل ٹھیک ہے کر رہے ہیں گمراہ لیکن اہل حق بھی کہاں سے پیدا ہوں گے اسی پروسس سے گزر کے پیدا ہوں گے جیسے ڈاکٹر ایم بی بی ایس جب تک نہیں کرے گا ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں بنے گا اب آپ کو بہت سے ایم بی بی ایس کر کے بھی گمراہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں لیکن اس کا ہی مطلب تھوڑی کہ جو ایم بی بی ایس نہ کرے اس کو بھی ڈاکٹر مان لیا جائے یہ تھوڑی ہوگا تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اس امت کے علماء میں اور پشلی امت کے علماء میں زمین اور آسمان کا فرق ہے کیونکہ یہ آخری نبی ہے نا پہلے تو یہ تھا کہ آخری نبی نہیں تھے جو نبی دنیا سے جائے گا نیا نبی آئے گا تو اللہ نے ذمہ داری نہیں لی کہ میں ان کی امتوں کو گمراہی سے بچاؤں گا یا سب علماء کو گمراہی سے بچاؤں گا یہ ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ابھی اللہ نے ذمہ داری لی ہے کیونکہ یہ امت نبی آخری نبی ہیں تو یہ امت آخری امت ہے یہ اگر گمرا ہو گئی تو کافنوں پر حجت نہیں تمام ہو سکے گی تو ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمان بھی حق پر رہیں گے اور مسلمان حق پر رہیں گے کیونکہ ان کے گائیڈ کرنے والے علماء حق پر ہوں گے مفتی تارک مسعود صاحب یہ بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں جزاک اللہ